گوتم اڈانی یہ نام پچھلے کچھ سمیں سے بہت زیادہ چرچے میں چل رہا ہے اس کے پیچھے کئی کاران ہیں لیکن ابھی جو مول کاران ہیں وہ ہے گوتم اڈانی کا حالی میں بشپ کا دوسرا سب سے امیر آدمی بننے کا تاج اپنے نام کرنا بھلے ہی کچھ سمیں کے لیے بنے تھے لیکن بنے ضرورت تھے ابھی گوتم اڈانی تیسرے نمبر پر ہے اور ان سے اوپر ایلون مکس اور یہ بھائی سب ہے گوتم اڈانی کون ہے گوتم اڈانی ایک بھارتی ارپتی اور ادھوکپتی ہے جو اڈانی سمو کے ادھاکش اور سنستاپک ہے اڈانی سمو ایک بھارتی بھہوراشتے سمو ہے اڈانی فاؤنڈیشن کا نترطف گوتم اڈانی کی پتنی پرتی اڈانی کرتی ہے گوتم اڈانی کا جنم اور پریوار 24 جون 1962 کو گوتم اڈانی کا جنم گجرات کے احمدابات شہر میں ہوا تھا گوتم اڈانی کل سات بھائی وہن تھے گوتم اڈانی کے ماتا کا نام شانتہ بین اڈانی تھا اور ان کے پتا کا نام شانتی لال اڈانی تھا گوتم اڈانی کا جنم ایک جین پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا پیشے سے ایک کپڑا بیپاری تھے شیٹ چیمن لال ناگی داس بیدھالائے سے گوتم اڈانی نے اپنا اشکولی شکشہ پورا کی اس کے بعد کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے انہوں نے گجرات وشپ بیدھالائے میں داخلہ لیا لیکن کسی کارن ورش کالیج بیچ میں ہی چھوڑ دیا گوتم اڈانی کا پتنی اور بیٹا گوتم اڈانی کا بیوہ پرتی اڈانی سے ہوا ہے گوتم اڈانی کا دو بیٹے ہیں جیت اڈانی اور کرن اڈانی گوتم اڈانی کا کیریئر اڈانی گروپ کے سنستافک اور ادھیکش کے ساتھ ایک بھارتی اُدھمی ہے گوتم اڈانی کے بہت سارے بیپار فیلے ہوئے ہیں جیسے بندرگہ تیلے وم گیس کی خوج بجلی اُتھپادن کوئلا بیپار گیس بطرن کوئلا خنن آدھی گوتم اڈانی ممبئی میں دو تین سال تک ڈائیمن شورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا منشک اڈانی جو گوتم اڈانی کے بڑے بھائی تھے انہوں نے 1981 میں ایک پلاسٹک یونٹ کھریدا اور اس کا پرمندن کا کائرے گوتم اڈانی کو سواب دیا بہت لوگوں کا ایسا کہنا ہے نریندر موڈی اڈانی کافی قریب ہے کیونکہ دونوں لوگ گجراتی ہے اور گجرات سے ہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکی گوتم اڈانی کی نزدیکیا تو شرط پوار اور کانگریس کے بریشت نیتا کملنات سے تھی گوتم اڈانی بھارت کے گینے چنے ادھوکپتیوں میں سے ایک ہے گوتم اڈانی کی دریادلی اڈانی گروپ کے دورہ 1996 میں اڈانی فاؤنڈیشن کی ستھاپنا کی گئی تھی اڈانی فاؤنڈیشن اڈیسا چھتیزگڑ ہیمچال پردیش گجرات مہاراشت مدھے پردیش راجستان راجے میں کام کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ جب پورے بھارت میں کرونا مہاماری ہوئی تھی تب گوتم اڈانی نے جنتا کے سیوہ کرنے کے لیے پی ایم کیر فنڈ میں سو کڑول روپے کا دان دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اڈانی جی نے گجرات سیم ریفیل فنڈ میں پانچ کڑول روپے کا دان دیا تھا اور مہاراشت سیم ریفیل فنڈ میں ایک کڑول روپے کا دان دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اڈانی گروپ کرونا کال کے دوران ہر روز 1500 اوکسیزن سیلینڈر کا سپلائی کیا کرتا تھا دھنیباد دوستوں آشا کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا